السلام علیکم شادیوں میں بہت زیادہ رکاوٹ میری شادی ابھی صرف دو سال ہوئے ہوئے یہ میری ایج اب پورٹی فائیو ہو رہی ہے چھوٹی بہن بھی اب تیس سال کی ہے کوئی رشتہ نہیں آتا کسی سے بات کریں فوٹو بھیجیں تو آگے کبھی کوئی جواب ہوں ہم لوگ سب پڑے لکھیں ہیں جی امی کی طبیعت اس سارے وجہ سے بہت کم ڈاؤن رہتی ہے ان کو ڈائیویٹیز ہے بلک پریشر ہے آپ کے سب وظائف اور سب کچھ ہم لوگ کرتے ہیں لیکن ہمارے یہ رکاوٹ ختم نہیں اور یہ آپ اس کے لئے پریز بتائی کہ آپ کو ابگری کے کس وظیفے سے سب سے زیادہ نفع اور فائدہ پہنچا حکیم صاحب بہت سی چیزوں کا پہنچا یہ کلو اللہ کا وظیفہ ہے جو اندر آتے ہوئے حلم نشرا ستر بار پڑھنے سے راستے کھلے کام کچھ میں برکت ہے دھر میں برکت ہے لڑائی وغیرہ کم رہتی ہے لیکن ہے بہنوں میں غصہ ہے اور یہ جو آپ ایسا کیجئے شادیوں کا جو مسئلہ ہے جو وظیفے آپ کو دے چکا ہوں ان وظائف کی آپ کو اجازت ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کو ایک کام کریں یا واحدو یا واحدو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھیں یا واحدو ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا واحدو کی پڑھیں اور ایک چیز اور ہے سب گھر والے پہنے بھی یا جامعو یا معیدو یا جامعو یا معیدو اس کو بہت کسرس سے پڑھیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں نیت کر لیں سارا گھر یہ تسبیحات یہ وظائف کرے اور لاکھوں کی تعداد میں نیت کر لیں کہ یہ آپ پڑھیں گے تو یہ وظائف سارا گھر پڑھے گھر کا ہر فرق پڑھے اور اس کے علاوہ جتنے وظائف آپ پہلے سے پڑھ رہے ہیں ان کی بھی آپ کو اجازت ہے آپ وہ وظائف توجہ یقین اعتماد سے پڑھتے رہے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کی حد ہے اور اللہ کا فضل ہے اور آپ کے مسئلح حل اور آپ کی مشکلیں دور اور ناکامیاں ختم ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ خیر و برکت ہے اور ملے گی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں صداح خیریں آپ کو ملیں گی ہمیشہ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور آپ کے مسئلح حل ہوں گے بہت شکریہ اللہ آپ کو جزا دیں جزا دیں جی اچھا بہت شکریہ جزا دیں جزا دیں